بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں اسٹو کیمک کا کھڑے مسالے کا اسٹو چلیں جب آپ کو تیار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آئل ڈائل دیتے ہیں آئل کو ہم گرم کر دیں گے پھر اس کے اندر ہم کھڑے مسالے ڈالیں گے لونگ الائچی زیرہ رالچینی تیز پات کے پتے یہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے گرم کر لیں گے کیونکہ آئل ہمارا گرم ہی ہے اچھا آپ اس کو جو ہے فرائی فان میں بنائے ہیں تو بہت اچھا بنتا ہے فرائی فان کے اندر تو ہم بھی اسٹو جو ہے وہ فرائی فان کے اندر ہی یوز کر رہے ہیں یہ ہمارے کھڑے مسالے جو ہے وہ گرم ہوئے اس کے اندر ہم کیمہ ڈال رہے ہیں آدھا کلو کیمہ میں اس کے اندر ڈال رہا ہوں یہ آدھا کلو کیمہ ہو گیا ہمارا اور اب اس کو ہم جو ہے تیل کے اندر کرم تیل کے اندر اس کو مکس کریں گے اور اس کو مکس جب تک کر دے رہیں گے جب تک اس کا پانی جو ہے خوشکلی ہو جاتا کیمہ کا پانی اور یہ دیکھیں ہمارا کیمہ کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم لسن ادرک کا پیس ایٹ کریں گے اچھا لسن ادرک کی پیس کے اندر ہم تقریباً چار سے پانچ منٹ اس کو جو ہے وہ ہم بھونیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی کسر نہ رہ جائے لسن ادرک کی بھی اس میں لائے جاتی ہے تو وہ نہ آئے اچھا طریقے سے ہم اس کو بھون لیں گے یہ دیکھیں ہم نے جو اچھا طریقے سے اس کو بھون لیا ہے کیمہ کو اب اس کے اندر ہم جو ہے وہ دو ادھر ٹی مارٹر ڈالیں گے میڈیم سائز کے یہ دیکھیں ہم ایٹ کر دیئے دو ٹی مارٹر اوڈیم سائز کے یہ ہم نے ٹی مارٹر بھی ڈال دیئے اس کو اب اس کے اندھم جو ہے وہ ڈھک دیں گے یہ دیکھیں اس کو پانچ سے چھے منٹ گئنے میں نے اس کے اندھر ڈھک دیا تھا تو ہمارے جو ڈی مارٹر بھی جائے وہ کل جائے ہیں اب اس کو ہم چم سے چلائیں گے اس کے اچھے طریقے سے ہم چم سے چلائیں گے تاکہ جو ہمارے ڈی مارٹر بھی جائے وہ ملٹ ہو جائے کیمے کے ساتھ ہی آپ کو اگر پسند آ رہی ہے ہماری ریسپیز تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی فیرنس کے ساتھ شیئر کریں چلیں جی ہمارا اب جو ہے مسارے ڈالنے کا ٹائم ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب نمک ڈال دیں گے اس کے اندر پھر ہلڈے ڈال دیں گے اس کے اندر گرم مسالہ اٹ کر دیا اس کے اندر ڈال مرچ پسیوی پساب ادنیا اب اس کے اندر ہم اٹ کریں گے ہری مرچیں کاٹ کے ہم نے دو عدد ہری مرچیں ڈال دیں اور اب ہم مسالوں کے ساتھ کیمہ بھونیں گے اچھے طریقے سے اس کو مسالوں کے ساتھ گھون لیں گے دو سے تین منٹ اس کو اچھی سے گھون لیں گے اور مسالے جو ہے وہ اپنے اس آپ سے بھی ڈال سکتے ہیں آپ لوگ آپ اگر مسالہ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ زیادہ مسالہ ڈال دیئے گا چلیں اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈک دیں گے دیکھیں یہ ہم نے ڈک دیا تھا اس کو چیکر چلا کے چیک کر لیں کہ ہم کا مسالہ بھی بہت اچھی سب بگ گیا ہے ماشاء اللہ ہم بہت اچھی آ رہی ہے اب اس کے اندر ہم دو عدد پیاس یہ اٹ کر دیں گے بڑی بڑی کاٹ لیے گا تاکہ بہت اچھی لگتی ہے یہ اس ٹو کے اندر یہ دیکھیں میں نے بڑی بڑی کاٹ لی تھی پیاس اب اس کے اندر میں نے بہت اچھی سے اس کو مکس کرنا پڑے گا یہ آپ کو زیادہ لگ رہی ہوں گی پیاس اس کے اندر لیکن جب آپ لاسٹ میں دیکھیں گے نا تو بہت بہترین جو ہے وہ اس کا ویو آئے گا اس ٹو کا اب اس کو اچھے طریقے سے چلائیں اب اس کو ہم جو ہے لو فریم کے اوپر ڈک دیں گے یہ دیکھیں ہم نے تقریباً اس کو چھے سے سات منٹ لو فریم پر ڈک دیا تھا ہماری پیاس بھی جو ہے وہ سوفٹ ہو گئی ہیں اب اس کے اندر ہم ہیری میں سے ڈال دیں گے اور جیسے ہم ڈال مطلقہ لگاتے ہیں اس ہی ہم بسٹو مطلقہ لگائیں گے ہیری مرچ کا ایک سو دو منٹ کے لیے لیے یہ دیکھیں ہمارا بسٹو ریڈی ہو گیا ہے آپ لوگ لازمی ٹرائی کریے گا اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیے گا